جی دوستو آگے آپ کا بھائی معانیہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج بڑھ سب ہمارے ساتھ موجود رہی ہے کیونکہ بڑھ سب آج جلیس ہو گئے تھے تو یوسف اور میں آئے تھے کھانا کھانے کے بعد نار کے لیے بزار میں جائل پتنی کرنے کے لیے واغ کرنے کے لیے جیسے ہم بزار میں نکلے تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیے بہت سی ایسی ریڈیاں نظر آئیے بہت سی ایسے ٹھیلے نظر آئے جیسے چنے بھون رہے تھے کہیں پہ کوئی کھلاڑے والے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کےک بیچ رہا ہے کہیں پہ کباب بک رہے ہیں تو دوستو میر یوسف نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کیا جائے جو عموماً آپ کو راج چلتے نظر تو آتی ہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں آج ہم کوئی بڑی کھانے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ٹھیلے اور ریڈیاں موسیقی 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 یہ ادرگ ہے اچھا ادرگ بھی ٹالتے ہیں ادرگ بھی نیمبو بھی پدینہ بھی اور یہ کھٹے بھی ڈولاتے ہیں یہ والی اچھا راز کے ٹائم جب آپ کھانا کھا بھی لیتے ہیں اور جب آپ باہر واک کے لئے نکلتے ہیں تو لائٹ لائٹ چیزیں جو آپ کو سڑکوں کو پر ملتی ہیں کوئی ریڈی والا ہے کوئی دانے بھون رہا ہے کوئی لڈو پیٹھی والے ہیں اسی طریقے سے جب ہم نے وائنڈ اپ کی ہے ہم تھوڑا تھک بھی گئے ہیں تھوڑا ساس بھی چھڑ گیا ہے اور سردی بھی سٹارٹ ہوگی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود گرمی لگ رہی ہے تو ہمارا آخری سٹاپ تھا کہ ہم آپ کو پلانے لگے ہیں گنے کا رس جس کو پنجابی میں گنے کا رو بھی بولتے ہیں تاکہ تھوڑی دی پیاس ہی بھجائی جائے تو دوستو یہ دیکھئے میرا جو گنے کا رس کا گلاس ہے یہ تیار ہو گیا اس کو پیننے لگو ماشاءاللہ دوستو بڑا مزیدار بڑا ٹیسٹی ہے پیاس بھی لگی تھی کیونکہ پوری نارکلی ہی ہم گھومتے ہوئے آ رہے تھے آپ کے ساتھ ساری جو ڈشیں تھیں یہ نارکلی بازار کے اندر جو ریڈیاں لگیویں تھیں جو رات کو لوگ ٹھیلے لگاتے ہیں کھانے پینے والے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے تو آخری سٹاپ ہمارا تھا گنے کی رس کا تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے بھائی مانیے کے چینل مانیے اگر جنہوں لائک سبسکرائب اور کومیٹس باکس کو اپنی رائے کا ظاہر کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم